اگر ہم پاکستان میں آئیں تو لاہور کا ایک الگ رنگ ہے کراچی کا ایک الگ رنگ ہے ایک ایسا رنگ جس کے لہجے میں جو پنجابی مزہ ہے جسے پوری دنیا میں کی انفرادیت حاصل ہے وہ موجود ہے وہ کئی کتابوں کا مصنف ہے کئی کتابیں جو ہیں وہ تراجمہ کر چکا ہے اور یہ شوق جو ہے آگے کہنے کا زیادہ لکھنے کا لوگوں کو ہسانے کا وہ بدستور جاری ہے استقبال کی دیئے بہت احترام کے ساتھ خالد مسود خان صاحب سے زوردار دالیاں آپ سب کا جانا پہچانا چہرہ جسے آپ ٹیلی ویزن پر یوٹیوب پر دیکھتے رہتے ہیں ایک بار اور میری طرف سے زوردار دالیاں بجا دی لیے اور احساس کر آئیے کہ ہم زندہ ہیں زبان زندہ ہے ڈاکٹر خالد مسود خان صاحب ہم نے اس کو گھنٹوں موٹی ویٹ کیا ہم نے اس کو گھنٹوں موٹی ویٹ کیا ہم نے اس کو گھنٹوں موٹی ویٹ کیا تب جا کر موٹی نے اپنا ویٹ کیا میں نے اس نے میرے ابے کو پولپ لیکھے انڈر ایسٹی میٹ کیا کیا بات ہے اور فیضی ایک شیر کہ مولوی چھڑ گیا اللہ واسطے لمائی مال مولوی چھڑ گیا اللہ واسطے لمائی مال تین بے وائیں اکی بچے پشلے سال اور ایک قطع کہ ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر اللہ جانے یہ افواہ کب اور کس نے پھیلا دی اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ تو ناممکنات میں سے ہے ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر اللہ جانے یہ افواہ کب اور کس نے پھیلا دی کس کونے میں جا کر بندہ اچھی بیوی ڈھونڈے راب سونے نے فانی دنیا بلکل گول بنا دی بہت اچھا پیلوڈ کیا باہ اور تین شیر کہ بیٹھے بیٹھے اچھن چیتے نمی پسوڑی پڑ سکتی ہے بیٹھے بیٹھے اچھن چیتے نمی پسوڑی پڑ سکتی ہے کالے پونڈ کی خیر ہے لیکن شہد کی مکھی لڑ سکتی ہے بیوی ایسا گورک تندہ ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا بیوی ایسا گورک تندہ ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا کال جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسے ہی گال پر لڑ سکتی ہے باہ 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 کیا بات ہے بھائی باہ باہ بھائی باہ باہ سبھی کا درد بیان کیا آپ نے بیوی ایسا گورک تندہ ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا اور پلے پڑ نہیں سکتا کال جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسے ہی گال پر لڑ سکتی ہے اور زوجہ ماجدہ ہاں 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 باہ زوجہ ماجدہ وہ جاسوس ہے جو دو منٹ کے اندر اندر دل کی ستمی تیہ کے اندر بیٹھی گال کو پھڑ سکتی ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ارے گزن کہ بے فضول سی گال پر آڑ کر ستے رہے بے فضول سی گال پر آڑ کر ستے رہے تُپے پہ پہ ساڑ گئے ساڑ کر ستے رہے بیگم نے دبکایا تو وہ کابر کر غلط ٹرین پہ چاڑ گئے چاڑ کر ستے رہے راتی ڈاکو پینڈ میں ہونجا پھیر گئے پیرے والے ڈنڈے پھاڑ کر ستے رہے اور ڈگے تھے اسمان سے اڑے کھجور میں ہم باس سے روز کھجور میں آڑ کر ستے رہے بھائی واہ 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 کیا بات ہے ڈگے تھے اسمان سے اڑے کھجور میں ہم باس فیر اوز کھجور میں آڑ کر ستے رہے بیوی سے ڈر کر بھاگے تو دو دن تک بیبے کے کمرے میں وار کر ستے رہے اچھا ہے بہت اچھا ہے اس کے گنجے کونے سر کی یاد میں ہم میں نہیں پہنے کھیڑو بھی اس کے گنجے کونے سر کی یاد میں ہم رنگلے پلنگ کا پاوہ پھاڑ کر ستے رہے بہت اچھا اور ایک چھوٹی سی نظم ہے نظم کا عنوان ہے دعاؤں کا اُلٹ پھیر کہ وقت کے ساتھ دعائیں کیسے تبدیل ہو جاتی ہیں ذرا دعاؤں کی ترتیب صرف یاد رکھیں دعاؤں کا اُلٹ پھیر کموارا گھر سے چلتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ میاں تو ہی میرا حافظ و ناصر ہو سکتا ہے کموارا گھر سے چلتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ میاں تو ہی میرا حافظ و ناصر ہو سکتا ہے راتی واپس کار پہنچے تو رب کا شکر ادا کرتا ہے دوجہ پاسے شوہر گھر سے چلتا ہے تو رب کا شکر ادا کرتا ہے راتی واپس کار پہنچے تو کہتا ہے کہ اللہ میاں تو ہی میرا حافظ و ناصر ہو سکتا ہے بہت اچھا بھئی واہ 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 کیا کہنے اور تین شیر کہ بیٹھ کر چوبارے پر تھنڈی آہیں بھرتا ہے بیٹھ کر چوبارے پر تھنڈی آہیں بھرتا ہے تم سے لاک چنگا ہے کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے بیٹھ کر چوبارے پر تھنڈی آہیں بھرتا ہے تم سے لاک چنگا ہے کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے لڑکیوں کو لڑکوں کے تارنے کی ریزن ہے نیچرل سا مسئلہ ہے گھوڑا گھاس چرتا ہے اچھا ہے بہت اچھا اور اس موسم برسات میں دیکھو ساڑھے ساتھ کی ہویا اس موسم برسات میں دیکھو ساڑھے ساتھ کی ہویا می برسا تھا ادھا کنٹا کوٹھا دو دن چویا پلٹ کے دولا ایسا بھاگا پھر نہیں واپس آیا صبح صویرے دلہن نے جب اپنے موں کو دھویا شادی والے دن وہ لڑکی آخری بار تھی روئی بعد میں لڑکا کل حیاتی بانگے مار کے رویا واہ 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 کیا بات ہے بھئی واہ شادی والے دن وہ لڑکی آخری بار تھی روئی اگیوں بوئے پر ہو تالا پیڑا لگتا ہے مونڈے کھنڈے بے شک ہم کو چاچا تایا کہہ لیں کڑی کہے گر ہم کو لالا واہ 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 کیا بات ہے مونڈے کھنڈے بے شک ہم کو چاچا تایا کہہ لیں کڑی کہے گر ہم کو لالا پیڑا لگتا ہے ہم کو اس کی نکی سالی چنگی لگتی ہے اس کا چپن قدو سالہ پیڑا لگتا ہے بہت اندہ کیا کہنے ہیں یوم اقبال کے حوالے سے انس دو قطعات ہیں جناب اقبال کی زمین میں ایک قطع جو امن اومان کی صورتیال ہے پاکستان میں اس حوالے سے کہ ایک ہی صاف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز واہ ایک ہی صاف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز کرتہ پہنے ہوئے محمود تھا جیکٹ میں آیاز واہ ایک ہی صاف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز کرتہ پہنے ہوئے محمود تھا جیکٹ میں آیاز دور تک سب نے سنی زور سے اکھٹا کی آواز پھر وہاں بندہ رہا اور نہ بندہ نواز اچھا ہے بہت اچھا ہے بھائی واہ 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 حق ادا کیا ہے آپ نے تذبین کا واہ 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 ایک ہی صاف میں پڑی دونوں نے یوں عید نماز واہ کرتہ پہنے ہوئے محمود تھا جیکٹ میں آیاز دور تک سب نے سنی زور سے اکھٹا کی آواز پھر وہاں بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز اور ایک اور قطع یہ بھی جناب اقبال کی نظم سے پرسید کیا ہے جناب اقبال کی نظم ہے ہمدردی وہ جگنو اور بلبل کا مقالمہ ہے کہ ٹہنی پہ کسی شجر کی نا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا تو حضر بھائی اس نظم کو چار مصروں میں باندھا ہے لیکن ظاہر ہے جناب اقبال کے زمانے کا جگنو اور بلبل اس زمانے کا جگنو بلبل تھا فلسفیانہ گفتو کرتا تھا ہمارے زمانے کا جگنو کے مسائل آج کے ہیں جگنو بولا لوفر پنچھی جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھیں جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھیں کر جا کر تو سو مر لے کے رات یہ اتنی تتی کوئی نہیں بلبل بولا تجھ کو جگتیں سوج رہی ہیں جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھیں کر جا کر تو سو مر لے کے رات یہ اتنی تتی کوئی نہیں بلبل بولا تجھ کو جگتیں سوج رہی ہیں تیری دوم پر یو پی ایس آئی ساڑے کار میں بطی کوئی نہیں جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھیں کار جا کر تو سو مر لے کے رات یہ اتنی تتی کوئی نہیں بلبل بولا کٹیا کیڑے تجھ کو جگتیں سوج رہی ہیں تیری دم پر یو پی ایس ہے ساڑھے کار میں بتی کوئی نہیں بہت اچھا آخر میں ایک چھوٹی نظم ہے اور اس نظم کا عنوان کوئی نہیں وہ فلم یا ڈراما آتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کے سارے کردار فرضی ہیں کوئی بھی مشابعت میج اتفاق ہوگا تو اس کے میں بھی اگر کوئی مشابعت ہو تو وہ محض اتفاق ہوگا کسی کردار میں کوئی مشابعت ہو لیکن سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس نظم میں کوئی کردار بھی نہیں ہے مختصر سی نظم ہے توجہ چاہوں گا غور سے سنیں آخری نظم ہے اور میرا خیال ہے ایک ہی بار سناؤں گا وہ ایسے ہوا کہ وہ کوئی شاعر شیر پڑھ رہے تھے تو سامین مقرر مقرر کر رہے تھے تو صاحب صدر کوئی ایسے شخص تھے جنہوں نے زندگی میں پہلی بار مشاعرے میں شرکت کی تو انہوں نے سامین اپنا سٹیج سیکٹری سے پوچھا کہ یہ مقرر مقرر کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا مقرر کا مطلب ہے دوبارہ پڑے دوبارہ پڑے تو صدر صاحب بہت غصہ آیا انہوں نے کہا یہ جو شاعر ہیں یہ آپ کے باپ کے نوکر نہیں ہیں یہ شاعر آپ کے باپ کا نوکر نہیں ہے آپ پہلے گوھر سے نہیں سنتے بات پہنچ گئی کیا کہنے ہیں پہلے آپ گوھر سے نہیں سنتے پھر تنگ کرنے کے لیے مقرر مقرر کہتے ہیں جس نے سننا ہے ایک بار سنے گوھر سے سنے تو میری درخواست ہے گوھر سے سنیے یہ نظم جس کا کوئی عنوان نہیں بڑے اوکھے مسئلے کا مشکل سے ہم نے جو ایک حل نکالا بڑے اوکھے مسئلے کا مشکل سے ہم نے جو ایک حل نکالا تو اگیوں سے اس حل کے نخرے یہ دیکھو لگا پوچھنے ہو کہ وہ لال پیلا ونیلا وقالا مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا بھئی بھا 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 بھ بڑے اوکھے مسئلے کا مشکل جو ہے ہم نے بڑے اوکھے مسئلے کا مشکل سے ہم نے جو ایک حل نکالا تو اگیوں سے اس حل کے نخرے یہ دیکھو لگا پوچھنے ہو کہ وہ لال پیلا و نیلا و کالا مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا بہت اچھا ہے اور میرا خیال ہے جاتے ہو بھی ایک قطع اور بھی سنا دوں یہ بھی غیر سیاسی قطع ہے ویسے ووٹر پامے بھاڑ میں جائے لیکن ووٹ کو عزت دو ووٹر پامے بھاڑ میں جائے لیکن ووٹ کو عزت دو نمہ بیانیاں اتنا پاپولر ہویا کہ مافی ہے ووٹر پامے بھاڑ میں جائے لیکن ووٹ کو عزت دو نمہ بیانیاں اتنا پاپولر ہویا کہ مافی ہے بنی گالا والے پوچھتے پھرتے ہیں یہ رائے وینڈ میں ووٹ کو اور بھی عزت دیں یا اتنی عزت کافی ہے خالد مصود خان صاحب نے وہ آپ کے سامنے پیش کیا ابتدا میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انگلیش کے جو الفاظ ہیں ان کو اپنی شائری میں لاکر ایک خاص رنگ جو ہے مدہ کا وہ پیدا کرا اور اس کے بعد جو پنجابی کا ایک مخصوص مدہ ہے مخصوص انداز ہے اس سے وہ آپ تک پہنچیں